اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی آیت میں وہ چار باتیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آ رہی ہیں جن کا ذکر البقرہ میں بھی دو مرتبہ آیا اور یہ بڑی شان کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ کی بھی شمار نعمتیں وہ ذکر بھی فرماتا ہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان لیکن جس نعمت کو اللہ نے خصوصاً اس مقام پر ذکر فرمایا ہے لفظ جتانہ ہمارے معورے میں شاید کبھی جچے گا نہیں تھوڑا نیگٹیب بھی ہو جاتا ہے مگر اس کا بالخصوص اللہ ذکر کر رہے وہ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ رسول يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وَيُزَّكِّهِمْ وَرُنِهِ ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ اور ان کو کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں وَالْحِکْمَةُ وَالْحِکْمَةُ وَدَانَائِ کی باتیں سکھاتے ہیں یہ چار کام قرآن حکیم میں چار ہی مرتبہ بیان ہوئے ہیں البقرہ میں ہم نے آیت نمبر ایک سو نتیس اور ایک سو اکاون میں پڑھا اور سور جمعہ میں آیت نمبر دو میں آئے گا یہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں آ رہا ہے اس آیت اور اس میں آنے والی چار باتوں کی وضاحت کے حوالے سے بہت خصورت کتاب چاہے استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد بے عصد دو خطابات اس میں ہیں ایک خطاب اسی آیت میں آنے والی چار باتوں کے تعلق سے ہے کسی معاشرے میں آج بھی اگر ہم حقیقی پائیدار تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیں تو حضور علیہ السلام کی ہی میتھرڈالوجی اختیار کرنی ہوگی قرآن کی آیات کے ذریعے یادہانی قرآن کے ذریعے لوگوں کا تسکیہ قرآن کے احکام کی تعلیم حکمت اور دانائی کے باتیں اسی قرآن کے ذریعے دلوں کو بدلنا اسی قرآن کے ذریعے ذہنوں کو بدلنا اسی قرآن کے ذریعے افراد کو بدلنا اور یہ بدلے ہوئے افراد کسی معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے یہ بیسک میتھرڈالوجی ہے یہ بنیادی طریقہ کار ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تفصیل آپ کو حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بے عصد اس کتاب چیمہ میسر آجائے گی جو ڈاکٹر سارمہ صاحب استاد محترم رحمت اللہ علیہ کے دو خطابات پر مشتمل ہیں وَإِن کَانُ مِنُ قَبْلُ لَفِيضَ لَعْلِ مُبِينَ اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے کس سے پہلے صاحبِ قرآن کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے پہلے اس قرآن کے ذریعے جو محنت ہوئی ہے اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو آج بڑی محنتیں ہو رہی ہوں اور قرآن پر محنت نہ ہو آج بڑا علم کا چرچہ ہو پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا کیا مطلب یا مطلب کیا سارے نارے لگ رہے ہیں لیکن قرآن سے دوری ہے تو نری جہالت ہے ابو جہال کوئی کم پڑا لکھا تھا کیا اس کا نام کیا تھا عمر بن حشام اس کی اول کنیت کیا تھی ابو الحکم حکمت والا پرسن وزنم سردار تھا قریش کی پارلیمنٹی دار و ندوہ اس میں بیٹھ کے فیصلے کرتا تھا جاہل نہیں تھا لیکن جب قرآن کی وحی کا انکار کیا ہے تو ابو جہال قرار پایا ہے آج ساری دنیا جہاں کی ایکسپلنیشن ہو جائے مات کیجئے کہ ایکسپلور کر لی جائے نالج اور قرآن سے اگر دوری ہے تو نری جہالت ہے جہالت کسے کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ سکول نہیں کالج نہیں یونیورسٹیز نہیں نا نا اللہ کہتا ہے میری وحی کے مقابلے میں اگر تم کھڑے ہو یہ جہالت ہے یہ ذکر سورہ مائدہ میں جذباتیت نہیں ہے میری گفتگوں میں دلائل آئیں گے بھی ابھی ابو جہل والی دلیل تو آئی گئی نا باقی اللہ کے دلیل سورہ مائدہ میں آ جائے گی نری جہالت کیا ہے اللہ کی وحی کے بالکل بالمقابل کوئی کھڑا ہو کر اپنی عقل کو لڑائے یہی شیطنت ہے اللہ کہتا ہے جھک جا وہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتا اللہ کے واضح حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دی نا شیطان میں یہی تو شیطنت ہے یہی جہالت ہے اللہ اکمر تو قرآن سے پہلے تھے جہالت میں گمراہی میں قرآن آیا ہے حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے ذریعے محنت ہوئی ہے تب یہ جہالتیں ختم ہوئیں اللہ اکبر